اسلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو جنت وہ مقام رحمت ہے جسے رب تعالی نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لئے تخلیق فرمایا ہے جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل اور دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے جنت کا موسم کیسا ہوگا اور داخل جنت ہونے والے خوش نصیبوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے کیا حمل ٹھہرے گا یہ سب جاننے کے لئے مکمل ویڈیو دیکھیں جنت کن چیزوں سے بنی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی ایک ہنٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارہ مشکہ ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے اس کی گرد رید کی ٹیلوں کی طرح مشک کی دیوارے ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں جنت کی نعمتیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے اطراف و جانب اس سے آراستہ ہو جائیں جنت کتنی بڑی ہے حضرت سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے جبکہ حضرت سیدنا عبو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو منزلیں ہیں اگر اس کے ایک درجہ میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی جنت کے دروازے حضرت سیدنا سحل بن ساد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا حضرت سیدنا عدبہ بن عزوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر دو چوکھٹ کے درمیان چالیس برس کا فاصلہ ہے جنت کے خیمے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے جنت میں کھکلی موتی یعنی وہ موتی جس کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہے جنت کے باغات جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بے رہی ہوں گی جیسا کہ سورہ الکہف میں ہے بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک یعنی عجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں ان کے لئے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں اہل جنت کا لباس جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبس کپڑے پہنائے جائیں گے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبس کپڑے قریب اور کانادیز کے پہنیں گے حضرت سیدنا کاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچھک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں جنتیوں کی عمریں حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بڑا مر جائے گا تو اسے جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا جنتیوں کی بیٹھنے کا انداز جنتی لوگ تخت پر ٹیک لگا کر وہاں تختوں پر تکیہ لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ جنتیوں کی آپس میں ملاقات حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے ان میں آپس کے رشتے دار بھی ہوں گے اور غیر بھی اور پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے جنتیوں کا کھانا جنتیوں کو کھانے کے لئے لذیذ میواجات اور گوشت دیا جائے گا نیز ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ جو داگانہ ہوگا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سب سے نشلے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں دو پیالے ہوں گے جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی وہ اس کے آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا اور جو لذت و ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا ام المومین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آگ گرے گا نہ تو اسے دھوہ پہنچا ہوگا اور نہ ہی آگ نے چھوہ ہوگا وہ شکیم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا پھر وہ پرندہ اڑھیائے گا کھانا کیسے حضم ہوگا حضرت سیدنا جابے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ دھوکیں گے نہ پشابو پخانا کریں گے اور نہ ہی رینڈ سکیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کھانے کا فضلہ کیا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں فرحد بخش ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشکی خوشبکی مثل ہوگا اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے جنتیوں کا مشروب جنتیوں کو پینے کے لیے ایسی پاکیزہ شراب دی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں دردے سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے جنت کا موسم جنت میں دنیا کی مثل کرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا بلکہ اس میں انتہائی خوشگوار اور موتدل موسم ہوگا قرآن حکیم میں ہے نہ اس میں دھوب دیکھیں گے نہ سخت سردی جنت کے درخت حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں ہر درخت کا تنہ سونے کا ہے حضرت سیدنا بررہ بن عازیب رضی اللہ عنہ اللہ از و جل کے فرمان اور اس کے گچھے چکا کر نیچے کر دیئے گئے ہوں گے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل پیدائش اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا جنت کی ہوریں جنتیوں کو ہورے دی جائیں گی جیسا کہ اشارت ہوتا ہے اور ان یعنی جنتیوں کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی ایک عمر کی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے کبھی ختم نہ ہوگا حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اسے ہزار خادم اور بہتر ہوریں دی جائیں گی جنت کی ہور کیسی ہوگی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی ہور زمین کی طرف چھاکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے موطر ہو جائے اور اس کے سر کی اوننی یعنی دوبتہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے حضرت سیدنا سعید بن ابی وکاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف چھاکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کہ ستاروں کی روشنی سورج کو مٹا دیتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر ہوروں میں سے ہر ہور کی پنڈلی کی سفیدی ستر ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے بلکہ اس کی پنڈلی کا مغس تک نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا وہ لال اور یاکود اور مونگا ہے اور یاکود ایک ایسا پھتر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے پند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا حضرت سیدنا عناس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ایمین نے مجھے بتایا جب کوئی آدمی کسی ہور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانکہ اور مسافیہ کر کے اس کا استقبال کرے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج و چاند کی روشنی مانن پڑ جائے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے جنتی شخص اپنی مسیری پر پیٹھا ہوگا اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک ہور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے وہ پوچھے گا تم کون ہو تو وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اور ہمارے پاس اس سے بھی سادہ ہے پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن جمال ہے وہ پہلے والی ہوروں میں نہیں پھر جب وہ اس ہور کے ساتھ اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور ہور پکارے گی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں وہ پوچھے گا تم کون ہو وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی تھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلح ان کے کاموں کا پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک ہور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مقلوق فتنے میں پڑ جائے اور اگر وہ اپنی اونڈنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکے ہوئے چراک کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت سات سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر آسمانی ہور کے ہاتھ کی سفیدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لئے روشن ہوتا ہے پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تسکرہ کیا ہے اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن جمال اور اس کے تاج کے یاکود اور زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا جنت کی نہریں جنت میں دودھ پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی جیسا کہ سور محمد میں ارشاد ہوتا ہے احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہزگاروں سے ہے اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور ایسی دودھ کی طرح نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں جنت میں دیدارِ الٰہی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح شام دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتِ کریمت تلاوت فرمائی کچھ مو اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پہل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوڈفکیشن ملتی رہے جزاک اللہ موسیقی